ایڈوانس میڈیسن سے لے کر سپیس ٹرائول تک ہم انسانک سے یہ سوئیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن حقیقہ یہ ہے کہ دنیا میں ابھی بھی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کی ایکسپلینیشن ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی جیسے کہ ہوا کے موجزات، انسان خود، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے چیزیں ہیں السلام علیکم ویئرز آپ سب دیکھ رہے ہیں اینونیمس اے این ایم ہم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ایسی میسٹریز جو ابھی تک سال نہیں ہوئی تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جینل کو سبسکرائب کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ون ویورز ہوا کے موجزات یونیورس جہاں ہم خود کو پاتے ہیں ایک عجیب و غریب جگہ ہے یہ بات فاطمہ پرتگال کے لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا جو تیرہ اکتوبر انیس سو سترہ کو سورج کے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر بہت حیران تھے اس دن بارش کے پیریٹ کے بعد دیکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس وقت ایک نظارہ ظاہر ہوا جس نے زمین پر گہرہ اثر چھوڑ دیا اس دن بارش کے بعد بادل ایک دوسر سے الگ ہو گئے اور سورج گہر معمولی طور پر مدھمی تھا اور وہ یکتم سے تیزی سے گھومتا ہوا نظار آنے لگا اور اس سے ایک نیلی روشنی نکلنی شروع ہو گئی جو کہ ایک ریمبو کی طرح بیمز میں ڈھل گئی جیسے کسی سٹین گلاس منڈو سے رنگین پینز ریفلیکٹ ہو رہی ہو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایک پیلے رنگ کی چمک میں اور پھر دھندلا ہٹ میں بدل گئی اس منظر کو دیکھ کر لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی موزہ واقعہ ہو رہا ہے جس کے وہ آئی ویٹنس تھے حالانکہ اس وقت بہت سے لوگوں نے اس واقعہ کو ہائی پاور سے بھی منصوب کیا لیکن اس کی ایک موسمی بظاہب بھی تو ہو سکتی ہے انچائی پر برف کے ذرے ایک ایسے فینومینا کا سبب بنتے ہیں جسے ڈاگ سن بھی کہتے ہیں جہاں برف کے ذریعے روشنی کی ریفلیکشنز فال سن اور رینبو کلرز کی بینڈز کا سبب بنتی ہے نمبر ٹو یو ایس ڈیٹ کے علاقے نیوارڈا میں ساتھ ہزار پانسو سکیئر کلومیٹر کا ایک ایسا ٹاپ سیکرٹ ایڈیا ہے جسے ایڈیا ففٹی ون کہا جاتا ہے جہاں پر کسی کا بھی جانا اللیگل ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس جگہ کو ٹاپ سیکرٹ رہنے کی وجہ گیا ہے اس جگہ پر کام کرنے والوں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ انہیں کہاں لائیا گیا ہے اگر اس ایڈیا میں کسی کو کوئی جوب بھی دی جاتی ہے تو اس ایمپلوئی کی ہائی لیول پر سیکیورٹی چیکنگ کی جاتی ہے اسے اس جگہ پر لانے کے لیے ایک پلین یوز کیا جاتا ہے جس کی سائیڈ ونڈو بند ہوتی ہے جہاں سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آتا اور آج تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوا کہ وہاں پر کس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں یو ایس آرمی ان یو ایف اوز پر ریسرچ کر رہی ہے جو ماضی میں گرے تھے کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہاں ایلین سے کنٹیکٹ اور ٹائم ٹریول کرنے جیسے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے ایڈیا ففٹی ون کے بارے میں اصل کریوسٹی تب مزید بڑھ گئی جب ایک ریڈیو پر ایک ان ناؤن کال آئی کال کرنے والے نے بتایا کہ وہ ایڈیا ففٹی ون کا ایکس ایمپلوئی تھا اور وہ شخص بات کرتے ہوئے بہت کھبرایا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ ایڈیا ففٹی ون کے بارے میں بہت سی پریسرار باتیں بتانے جا رہا ہے لیکن اس وقت سیٹلائٹ ٹرانسمیشن بند ہو گئی اور کال کٹ گئی اس واقعہ سے سات ماہ بعد اس کال نے دوبارہ کال کی اور بتایا کہ وہ کال فیک تھی اور وہ کوئی پرینک کر رہا تھا نیو گینی آئی لینڈ کے جنگلات میں ایک با نہیں بلکہ چار بار ایک عجیب جانور نماز چیز کو دیکھا گیا جو کسی ڈائنرسور جیسا لگتا تھا انڈیپینڈ نیوز پیپر کی نیوز کے مطابق گیارہ دسمبر انیس سو نینانوے کو جب ایک دیہاتی جو کہ کشتی میں سفر کر رہا تھا اس نے ایک دیون اما جانور کو دیکھا جو سنیک میں چل رہا تھا جس کو انہوں نے ڈائنرسور جیسا بیان کیا اس واقعے کے اگلے ہی دن ایک چرچ کے پادری نے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک جانور کو دیکھا ان کے بتائے ہوئے ہلیے کے مطابق انہوں نے بھی ایک ڈائنرسور کو ہی دیکھا تھا لیکن پانچ سالوں بعد نیو گینی کے ایسٹرون آئی لینڈ پر وہی جانور دوبارہ دیکھا گیا یہ جانور ایک ویلیج میں دیکھا گیا جس کا نام روباؤل تھا وہاں کے بہت سے لوکلز نے اس جانور کو دیکھا تھا جس کا رنگ گری تھا دم کرکڑائل جیسے تھی اور وہ تین میٹر لمبا تھا اس بات پر ایکشن لیتے ہوئے گورنمنٹ نے بھی ایک سرچ ٹیم کو کام پر لگا دیا اس سرچ ٹیم کا کہنا تھے کہ انہیں ایسا کوئی جانور نظر نہیں آیا لیکن وہاں کے لوکلز کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس جانور کو مار دیا ہے اور اب اس جانور پر کسی نامعلوم جگہ پر ریسرچ کی جا رہی ہے جیسا گاؤں والوں نے اس جانور کا ہلیا بتایا تھا ویسا ہی ایک ڈائنسور اگوانا ڈون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ویل تو ویرز اس واقعے کی اصل حقیقت کو تو کوئی نہیں جان سکا نمبر فور مسٹریوس کریٹر کچھ لوگ اسے جہنم کا دروازہ بھی کہتے ہیں لیکن سائنس اسے کریٹر کہتی ہے اس کا نام جاہے کچھ بھی ہو لیکن اس بات میں کوئی شک کا جواز نہیں بنتا کہ یہ کریٹر دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہے ورشیا میں باٹا گائی کا کریٹر یہ سائنسور میں سب سے بڑا کریٹر ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر سال تیس میٹر تک بڑھ جاتا ہے کرنٹ ٹائم میں اس کی گہرائی دو سو بے آسی فٹ اور چوڑائی ایک کلومیٹر ہے لیکن سیٹلائٹ ایمیج سے یہ دیکھا گیا ہے کہ انیس سو اکانوے میں یہ صرف آدھا کلومیٹر ہی تھا اور اس کے بعد یہ بڑھتا ہی گیا اور وہاں کے لوکلز کا کہنا ہے کہ اس کے اندر سے بہت عجیب و غریب آوازے آتی ہیں کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو اسی وجہ سے اسے دور ٹو ہیلتھ کا نام رکھ دیا گیا لیکن سائنس کا ماننا یہ ہے کہ گلومل وارمنگ کی وجہ سے ارتھ کا یہ حصہ میلٹ ہو رہا ہے جو پہلے فریز تھا نمبر فائیو نازکا لائنز نائنٹین ٹوانٹی میں ایک کمرشل جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا اس جہاز کے پائلٹ نے زمین پر عجیب و غریب فگرز بنے ہوئے دیکھے یہ فگرز زمین پر اتنے بڑے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے کہ زمین پر کھڑے ہو کر اس بات کا انتاظہ لگانا کہ یہاں کچھ بنا ہوا ہے ایمپوسیبل تھا نازکا لائنز کے نام سے جانے والی یہ لائنز پیرو میں دو سو کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں کچھ تو پہاڑوں پر بنی ہے اور کچھ فلیٹ زمین پر یہاں پر بہت سے سکیچز بنے ہوئے ہیں جن میں جیومیٹریکل شیپز سے لے کر جانوروں اور پرندوں کے سکیچز بھی بنے ہوئے ہیں ابھی تک چوبیس شیپز اس ایریا سے ڈھونڈی جا چکی ہیں اور شاید کئی ابھی بھی نظروں سے اوجل ہیں آرکیولوجس کا ماننا یہ بھی ہے کہ ان شیپز کو دو سے دھائی سو سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن ان کے بنانے کا مقصد ابھی تک کسی کو نہیں پتا ویل تو ویرز کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑ جاتی ہے اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ